موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حفظہ قبل بلوچستان کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ سب سے پہلے مشک ہیرلائنز وزیر اعلی بلوچستان میں اجام کمال خان کی خصوصی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر جنرل کوئٹا ساکیب خان کاکر کی زیر صدر کوئٹا شہر کے پیٹرول پمپس میں بنیادی سہولیات کے فراہمی کے حوالے سے ایک آلہ سطح جلاس منعقد ہوا وزیر داخلہ میں اجام کمال خان کو نے کہا ہے کہ حکومت مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی قائل ہے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کوٹ جسٹس جناب جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا ہے کہ انصاف صرف امارت قرامی کرنے سے نہیں ملتا بلکہ انصاف امارت میں بیٹھے ہوئے لوگ مہیا کرتے ہیں سرکاری ملازمین گرینڈ الائنس کے زیر احتمام اپنے مطالبات کے حق میں ایدی چوک پر دس روز بھی دھرنا جاری رہا سیائیسی جماعیتوں کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ جام حکومت مکمل ناکام ہو کر آئے روز عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے صبحی وزیر داخلہ بلوچستان میزالالانگوں نے کہا ہے کہ بلوچستان میں امن کا سرش طلوع ہو چکا ہے وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی ففاد حسین چودری سے کیمرج یونیورسٹی کے سینئر سائنس دان ڈاکٹر یار جان بلو جن کا تعلق بلوچستان سے ہے نے ملاقات کی وفاقی حکومت کی جانب سے بلوچستان کے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کمیشن نے کوئٹا میں سمت مکمل کر لی پندرہ سالوں سے بند سبی ہر نائی ریلویس ٹیشن پر ریل کو چلانے کے لیے مہکمہ ریلویس سرگرم وفاقی اور صبحی حکومت کی کاوشیں رنگ لے آئے کوئٹا الیٹرک سپلائے کمپنی کیسکو کے علامیہ کے مطابق برکی لائنوں پر ترکیادی کاموں کے سلسلے میں آٹھ اپریرکو کوئٹا کے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی موتر رہے گی مستون کے علاقے میں گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص حلاق اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان میجام کمال خان کی خصوصی دائیت پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل کوئٹا ساکیب خان کھاکڑ کی زیرے صدارت کوئٹا شہر کے پیٹرول پمس میں بنیادی سہولیات کے فراہمی کے حوالے سے ایک عالی سطح اجلاس بنا کے دھوا اجلاس میں کوئٹا شہر کے پیٹرول پمس کے مالکان اور یونین کے تمام نمائندیں موجود تھے اجلاس سے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کوئٹا نے کہا کہ کوئٹا کے تمام پیٹرول پمس میں بنیادی سہولیات کے فراہمی کو فوری طور پر یقینی بنایا جائے جس میں نمازیوں کے لیے مساجد، واش رومز اور پینے کے لیے صاف پانی کے علاوہ صاف صفائی کا نظام کو درست کیا جائے اور اس کے علاوہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آگ بوجانے والا آلہ اور فرش وغیرہ کو ٹائل لگانا بے حد ضروری ہے وزیر داخلہ بلوجستان میں ایزیالالالانگو نے کہا ہے کہ حکومت مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے قائل ہے تاہم دہشتگردی کی ماحول میں ناراض بلوجستان سے امن مذاکرات نہیں کیا جا سکتے پاکیران اور پاک آوان سرحدوں پر بار لگانے کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے سرحدوں پر بار لگانے سے بھی روزگار ہونے والے افراد کو چار محکموں میں نوکریان دیں گے چیف جسٹس بلوجستان ہائی کورٹ جسٹس جناب جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا ہے کہ انصاف صرف امارت کا امیر کرنے سے نہیں ملتا بلکہ انصاف اس امارت میں بیٹھے ہوئے لوگ مہیا کرتے ہیں امارت صرف انصاف فراہم کرنے کیلئے سہولت فراہم کرتی ہے ان خیالات کا ظاہر انہوں نے سریاب روڈ پر نئے جیوڈیشل کمپلیکس کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا سرکاری ملازمان گرینڈ الائنس کے زیرے اتمام اپنے مطالبات کے حق میں ایڈی جو پر دسویں روز بھی دھرنات جاری رہا اور ریلی نکال کر مختلف شہراؤں پر مارشی آ گیا جس کے وجہ سے پورے کوئٹر شہر کا نظام درہم برہم ہو گیا ٹرافک جام، سرکاری دفاتر سمیت، سرکاری تعلیم ادارے، سرکاری حضرتال بن رہے ملازمین روڈوں پر ہے ملازمین کے احتجاج سے مزدور بھی متاثر ہیں مظاہرین نے حکومت کے خلاف سخت نارے بازی کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت نے مطالبات تسلیم نہیں کیے تو ریڈ زون میں داخل اور سخت احتجاج کیا جائے گا بولوچستان بھر کے نظام کو جام کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا جائے گا سیاسی جماعتوں کے رینواؤں نے کہا ہے کہ جام حکومت مکمل ناکام ہوگر آئی روز عوام کیلئے مشکلات پیدا کر رہی ہے جس سے پورا بولوچستان مشکلات کا شکار ہے حکومت گرین ایلائنس کے پچیس فیزتن خواہم اضافی کو فوراں حل کرتے ہوئے مذاکرات کا آغاز کریں ایسا نہ ہونے کی صورت میں مزید کوئٹہ شہر کو مشکلات سے بچانے کے لیے ہم دھرنے والوں کے ساتھ دیں گے ان خیالات کا اظہار جمعیت علماء اسلام کے صبحی امیر مولانا عبدالبا سے پچھتن خواہم ملی عوامی پارٹی کے صبحی صدر عثمان کاکر اور دیگر نے سرکاری ملازمن کی دھرنے کے حوالے سے اظہاریں خیال کرتے ہوئے کیا صبحی وزیر داخلہ بولوچستان مریز جالالانگو نے کہا ہے کہ بولوچستان میں امن کا سورج دلو ہو چکا ہے ہم ساہم مالے کے ساتھ بورڈر پر پار لگانے سے تہشتگردی کے واقعات میں نمائی کمی آئی ہے امنومان کی صورتحال میں بہتری سے سرمایہ کاروں نے بولوچستان کا رخ کر لیا ہے بولوچستان عوامی پارٹی کی قیادت میں مخلوط صبحی حکومت وفاق کے ساتھ مل کر بولوچستان کو ترقی و خوشحالی کی راہ پر کام جن کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے وفاقی وزی سائنس ان ٹیکنالوجی فواد حسین چودری سے کیمبرج یونیورسٹی کے سینئر سائنس دارن ڈاکٹر یارجان بولوچ جن کا تعلق بولوچستان سے نے ملکات کی ملکات بھی دو طرفہ امور اور پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی شبے کے حوالے سے تباتلہ خیال کیا گیا پاکستان میں جدید ٹیکنالوجی کا سماجی تعلیمی شبے اور جدید ترین سائنسی ٹیکنالوجی کا روز مرہ کی زندگی میں اطلاق پر بھی باتچیت کی گئی ڈاکٹر یارجان بولوچ نے پاکستان اور بولوچستان میں جدید سائنسی علوم کی تعلیم کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اس زمن میں اپنے ہر ممکن تعاون اور معاونت کا یقین دلایا وفاقی حکومت کی جانب سے بولوچستان کے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کمیشن نے کوئی ٹائم سماعت مکمل کر لی ہے کمیشن نے نوروز کی دوران چون سٹھ لاپتہ افراد کی کیسز کی سماعت کی جن میں سے آٹھ لاپتہ افراد کی بازیاب ہونے کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ چار افراد کی کیسز لاپتہ کی زمرے پر پورا نال ترنے کی بنیاد پر خارج کر دیئے گئے 15 سالوں سے بند سبی ہر نائی ریلوے سٹیشن پر ریل کو چلانے کی لیے مہکمائی ریلوے سرگرم وفاقیوں سبائی حکومت کی کاوشیں رنگ لے آئیں سبی ہر نائی ریلوے ٹریک کے بہالی کا جلد امکان سبی ہر نائی کے درمیان پہاڑی علاقوں میں انجن کی سیٹھی جلد عوام کو سنائی دے گی ٹریک کی مرمت کا کام شروع زمینداروں اور عوام میں خوشی کی لہر دور پڑی کیسکوی الیٹرک سپلائی کامپنی کیسکوی کے علامے کے مطابق برکی لائنوں پر ترکیاتی کاموں کی سلسلے میں آٹھ اپریل کو کوئٹر سٹی گریٹ کے نواکلی سے صبح گیارہ بجے سے دوپہر دو بجے تک بجلی بند رہے گی نیز پرشین گریٹ سے صبح دس بجے سے دوپہر تین بجے تک جبکہ سبت پور سے صبح نو بجے سے دوپہر تین بجے تک بجلی بند ہوگی اسی طرح نو اپریل کو شیخ ماندہ گریٹ کے ٹاریم فیڈر سے صبح نو بجے سے دوپہر دو بجے تک جبکہ گوادہ انڈسٹریل سٹی گریٹ سے صبح دس بجے سے سپہر تین بجے تک بجلی کی فرامی موتل رہے گی زہمج کیلی مطالقہ سارفیل سے پیش کی معذرت کی گئی ہے مستون کی علاقے میں گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص ہلاک ہو گیا تفصیلات کے مطابق گزش تحلوز مستون کی علاقے میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص شیر احمد ہلاک ہو گیا لاش حسبتال منتقل کر دی گئی لاش ضروری کاروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دی گئی مزید کاروائی مقامی انتظامیہ کر رہی ہے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کیلئے وزید کیجئے